اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی نیوز میں کرونا وائرس کی بارے میں بتاتی چلوں کرونا روز پر روز بڑھتا جا رہا ہے احتیاطی تدبیر سے ہی کرونا پر کب اپایا رہ سکتا ہے کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدبیر اختیار کرنے سے اس وابہ کے خلاف جنگ جتنا آسان ہو سکتا ہے صبح کا کچھ وقت دھوپ میں گزارنا چاہیے کمروں کو بند کر کے نہ بیٹھیں بلکہ دروازے کھڑکیاں کھول دیں اور ہلکی دھوپ کو کمروں میں آنے دیں بند کمروں میں اے سی چلا کر بیٹھنے کے بجائے پنکے کی ہوا میں بیٹھیں سورج کی شوائوں میں موجودہ یو وی شوائیں وائرس کی بیرونی سخت پر ابرے ہوئے پروٹین کو متاثر کرتی ہیں اور وائرس کو کمزور کر دیتی ہیں درجہ حرارت یا گرمی کے باعت درجہ حرارت یا گرمی کے زیادہ ہونے سے وائرس پر کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ یو وی شوائوں کی زیادہ پڑھنے سے وائرس کمزور ہو جاتا ہے پانی گرم کر کے تھرماؤس میں رکھ لیں اور ہر ایک گھنٹے بعد آدھا کپ نین گرم پانی نوش کریں وائرس سب سے پہلے گلے میں انفیکشن کرتا ہے اور وہاں سے فبرو تک پہنچ جاتا ہے گرم پانی کا استعمال جاری رکھئے دیت ملک میں کرونا سے مزے چومان افراد اتقال کر گئے اور تیرہ سو سے زائد کیسز بھی رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے عدد و شمال بتانے والی ویپ کے مطابق اس تا چوبیس گھنٹو کبی ڈوٹ جیو وی ڈوٹ بی کے سائٹ کے دوران ملک پھر میں کرونا کے اکتیس ہزار سات سو چیاسی ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تیرہ سو تریپن افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ وائرس سے چون افراد ہلاکتیں ہوئیں سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے لکتوں کی تعداد تیرہ ہزار دو سو اکیاسی ہو گئی اور مجبوری کیسز فانچ لاکھ تیرہ نوے ہزار چار سو تریپن تک جا پہنچیں جبکہ فال کیسز کی تعداد سولہ ہزار تین سو ننچاس ہے اس کے علاوہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں تین ہزار تین سو پیسٹ مریض سے صحتیاب بھی ہوئے جس کے بعد مجبوری طور پر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو تیئیس ہو گئی ہے سوہوں کی صورتحال سرکاری پورٹل کے مطابق سین میں کرونا کے مریضوں کی مجبوری تعداد دو لاکھ انسٹھ ہزار نو سو چھپن ہو گئی ہے جبکہ چار ہزار چار سو چھتیز افراد اب تک انتقال کر چکے ہیں پنجاب میں کرونا کے کل مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھتر ہزار چھ سو اٹھالیس ہے پانچ ہزار چھ سو افراد وائرس میں مقتلہ ہو کر جان سے جا چکے ہیں جبکہ بلوچستان میں مریضوں کی کل تعداد ایک ہزار انیس ہزار ایک سو بکیس اور ہلاکتیں دو سو ایک ہو چکی ہیں خیبر بختو خان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چھتر ہزار ایک سو سٹھ سٹھ آزار ایک سو ٹھارہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ ازار کشمین میں ایک ہزار چھ سو چھ سو افراد وائرس میں مقتلہ ہو چکے ہیں اور تیرہ تین سو تیرہ افراد دقال کر چکے ہیں اس کے علاوہ گلگل بلستان میں اب تک کرونا کے مریضوں کی تعداد چار ہزار نو سو انسٹھ اور ایک سو دو افراد دقال کر چکے ہیں پورٹل کے مطابق افاقی در حکومت سلامباد میں کرونا کے مریضوں کی وجبوی تعداد مطالعہ ازار نو سو چھترے اور اب تک پانسو گیارہ مریض انتہکال کر چکے ہیں اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ